السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری تعلیمات کو سمجھیں ایک بہن کا سوال ہے کہ کیا جنت میں ان جوڑوں کی جن کی دنیا میں اولاد نہیں ہوتی تو کیا وہاں پہ جنت میں ان کے بچے ہوں گے جواب یہ ہے کہ بعض اہل علم اس قول کی طرف گئے ہیں کہ بندہ اگر کوئی امید کرے گا تمنا کرے گا جنت میں کہ اس کا بیٹا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ خواہش جو ہے پوری کریں گے اور اس پہ دلیل انہوں نے لی ہے جو ترمزی کے اندر حدیث ہے دوہزار پانسو ترے سٹھ نمبر ابی سعید عنی الخدری رضی اللہ عنہ قال پہلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن اذا اشتہا الولد فی الجنت کان حملہ و وضعہ وسنہ فی ساہ کما یشتہی صحہو الالبانی فی صحیح الجامع چھہزار چھہ سو انچاس نمبر صحیح الجامع کے اندر شیخ البانی نے اسے صحیح کہا تو یہ اس حدیث سے استعداد لیا ہے انہوں نے کہ جب ترمزی کے اندر جو دوہزار پانسو ترے سٹھ نمبر حدیث ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمن اگر خواہش کرے گا کہ جنت میں اس کے بیٹا ہو تو ایک ہی وقت میں حمل ہوگا اسی وقت وہ پیدا ہو جائے گا اور اسی وقت اس کی عمر یعنی تیتی سال پوری ہو جائے گی جوانی کی عمر جیسے انہوں نے خواہی ظاہر کی ہوگی تو یعنی ایک ہی وقت میں وہ پیدا یعنی حمل بھی ہوا پیدا بھی ہو گیا اور پوری اس کی عمر ہوگی تو یہ بعض اہل علم کا یہ کال ہے بہت سے اہل علم میں سے بعض نے یہ کال جو ہے اسے کہایا کہ یہ صحیح ہے لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جنت کے اندر ازدواجی تعلق تو ہوگا لیکن اولاد نہیں ہوگی اور یہ کال جو ہے مروی ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ تمریز کسی کے ساتھ روایت بیان کی گئی ہے ابی رزین العقیلی سے نبی علیہ السلام سے کہ جنت میں اولاد نہیں ہوگی اور یہ حدیث جو امام بخاری نے اشارہ جس کی طرف کیا امام احمد نے اپنی مسلم میں ذکر کی ہے پندرہ ہزار ساتھ سو تہتر نمبر حدیث ہے اور لمبی حدیث ہے جس میں ہے اس لمبی حدیث میں ہے کہ نیک مرد نیک عورتوں کے ساتھ ہوں گے اور نیک عورتوں کو وہی لذت حاصل ہوگی جو دنیا میں حاصل ہوتی تھی دنیا کی لذت کی طرح اور اسی طرح جو ہے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی ایک دوسرے سے لذت حاصل ہوگی لیکن اولاد نہیں ہوگی ابن قیم رحمہ اللہ ذکرت کرتے ہیں کہ اس حدیث میں تو جلالت ہے محابت ہے نور نبوت کی لیکن جو ظاہری طور پر تو نظر آتا ہے کہ یہ صحیح ہوگی لیکن شیخ البانی نے اسے زلال الجنہ میں ضعیف کہا ہے اور شائع بارنوت رحمہ اللہ نے کہا اس نادو رعیفن مسلسلن بالمجاہیل اس کی سنت جو ہے وہ ضعیف ہے جس میں مجاہیل ہیں راوی اس کے جو ہے سنت میں تو اس حدیث دیت تو سریح ہے کہ اولاد نہیں ہوگی لیکن اس کی صحت میں اختلاف ہے لیکن جو پہلی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کا جواب دیا گیا ہے کہ المؤمن وید اشتہ الولد کہ مؤمن اگر تمنا یا امید کرے گا یا خواہی سائر کرے گا جنت میں اولاد کی تو اسی وقت حمل ہوگا بچہ بھی جانا جائے گا اور تیتی سال عمر بھی اس کی پوری ہوگی کہ اس کے ثبوت میں نظر ہے اس لئے ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ اس نادو علا شرط صحیح اس کے سنت تو صحیح بخاری کی شرط پر ہے لیکن یہ بڑی ہی غریب یعنی منفرد ہے حادی الاروا صفحہ دو سو تیرہ انہوں نے کہا کہ حدیث ابھی سعید جو ہے خدری کی ہے ابھی سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں جو اچھی سنت ہے وہ تیرمزی کی سنت ہے وَقَدْ حَكَمَ بِغْرَابَتِهِ اور اس کے بارے میں امام تیرمزی نے کہا کہ غریب وَأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ اَبِي صَدِّيق النَّاجِ یعنی یہ حدیث جو ہے صرف راوی جو حدیث کا ہے ابھی صدیق النَّاجِ اس کے طریق سے آئی ہے وَقَدْ حَكَمَ بِغْرَابَتِهِ اور اس کے لفظ میں استعراب ہے اور امام اسحاق ابن راہوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو حدیث یہی ابو سعید خدری والی کے فوراً ولادت ہوگی لیکن اس میں جو لفظ ہے وہ اگر امید کرے گا اگر چاہے گا مومن تمنا یا خواہش کرے گا لیکنہ لا اشتہی لیکن وہ یہ خواہش کا اظہار نہیں کرے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن اگر چاہے گا یعنی فرض کریں یا تقدیراً کہیں یعنی اگر ارادہ کرے گا اگر چاہے گا تو تو یہ فرضی چیز ہے اور جو ہے وہ ایسا چاہے گا نہیں ابن قیم رحمہ اللہ نے مختلف وجوہ کی بنیاد پر یہ کہا ہے کہ مختلف اسباب ذکر کرتے ہوئے کہ جنت میں ولادت نہیں ہوگی پہلی بات حدیث بیرزین جو ہے اور دوسری بات جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُمْ مُتَحْحَرَةً بیویں پاک ہوں گی یعنی ان حیض نفاس وغیرہ اور عذیت اس طرح کی بول و براز کی کچھ نہیں ہوگا اور مجاہد کہتے ہیں مُتَحْحِرَةُ مِنَ الْحَيْدِ وَالْغَائِتِ وَالْبَوْلِ وَالْنَخَامِ وَالْبُسَاقِ وَالْمَنِي وَالْوَلَدْ کہ پاک ہوں گی وہ حیض سے اور بول و براز سے اور بلغم سے اور دھوک وغیرہ سے اور اس طرح منی وغیرہ سے اور ولد اور اولاد سے بھی کیونکہ جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس میں تو ظاہر ہے پھر وہ منی بھی ہوگی اور پھر وہ منسز پیڑڈ بھی ہوں گے تو ان چیزوں سے پاک ہوگی اور تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ولادت اور حمل حیض اور منی کے ساتھ اس کو مرتبط کیا ہے تو اگر عورتیں وہاں پہ بھی حمل انہیں ٹھہرے گا اور انہیں عذیت ہوگی اور پھر حیض منقطع ہوگا اور پھر انزال اور یہ ساری چیزیں تو یہ پھر وہ راحت نہیں ہوگی اس میں تو پھر وہ عورتیں تکلیف میں ہوگی چوتھی چیز کہ صحیح نبی علیہ السلام سے جو ہے وہ حدیث جو ہے صحیح کے یعنی بخاری اور مسلم میں ہے صحیح مسلم میں ہے وَلَا يَعْزَالُ فِالْجَنَّةِ فَضْلٌ حَتَّى يُنْشِئَ اللَّهُ لَا خَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ یہ صحیح مسلم میں پانچ ہزار پچاسی نمبر حدیث ہے کہ جنت میں کوئی جگہ خالی بچ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے نئی مخلوق کو پیدا کریں گے اور انہیں اس میں بسائیں گے تو اگر جنت میں اولاد وغیرہ ہونی ہوتی تو پھر یہ خالی جگہ پر کرنے کی کیا ضرورت تھی تو وہ ان کے اولاد سے پوری کی جاتی اور وہ زیادہ اس کے حق دار تھے دوسرے سے پانچوہ سبب جو ہے ریزن جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا وَالَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ سورہ تور آیت نمبر اکیس جو ایمان لائے اور ان کے خاندان جو ہے ان کے خاندان والوں نے بھی پیروی کی یعنی انہی کی ایمان کے اندر الحق نابِهِمْ ہم کو ان کے ساتھ ملحق کر دیں گے ان کے ساتھ ہی کٹھا کر دیں گے ان کے خاندان کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ اکرام کیا ہے کہ خاندان کو وہاں چوڑ دیں گے جو دنیا میں مومن ہوں گے سارے اور نیک ہوں گے اور یہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذریعت دبارہ یعنی اولاد دینی ہوتی تو ذکر کرتے ہیں ان کا بھی لیکن یہاں پہ ذکر نہیں کیا صرف ان کا ذکر کیا جو دنیا میں ان کی اولاد تھی اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی تو انہیں دنیا کے اندر جنت میں اکٹھا کیا جگہ چھٹی بات اگر ہم یہ کہیں کہ جنت میں بھی نسل مسلسل جاری رہے گی تو اس کی کوئی انتہا نہیں کیونکہ جنت میں تو ہمیشہ کے لیے زندگی ہے تو کتنی پھر آبادی بڑھ جائے گی اور کتنے لوگ ہوں گے اور کب تک وہ چلیں گے اور یہ منکتے ہونے والی نہیں اور اس یہ نمکن سی بات نظر آتی ہے اور دوسری بات ہے کہ وہ ایک مدت تک جو ہے اولاد ہوگی پھر منکتے ہو جائے گی تو یہ بھی جو ہے درست نہیں نظر آتا پہلی بات یہ ہے کہ پہلی اگر وہ نعمت ہے نسل جو ہے اسے روکنا جو ہے تو وہ نعمت کا ختم ہونے والی بات ہے اور جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہونے والی دوسری چیز ہے کہ وہ ایک مدت تک ہوں گی اور اولاد اور پھر رک جائے گی تو پھر اگر یہ لذت ہے جنت والوں کا سرور ہے تو جو ہے اس کا روک دینا جو ہے وہ نعمت سے جو ہے وہ دوری ہے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے تو یہ اور پھر نسل جو ہے نسل کے بعد ایک دوسری نسل ہوتی ہے جو اس کے بعد آتی ہے اور پہلی موت ہو جاتی اور جنت کے اندر تو پہلی مر جاتی اور دوسری نسل اس کی جگہ لے لیتی اور جنت کے اندر تو کوئی موت ہے نہیں موت ختم ہو چکی ہوگی تو جنت کے اندر جو ہے زیادہ یہی نظر آ رہا ہے کہ نسل نہیں ہوگی اور اولاد نہیں ہوگی ساتھویں چیز ہے کہ جنت میں انسان کا نموو نہیں ہوگی یعنی آگے نہیں بڑے گا عمر نہیں بڑے گی بلکہ جو بچے بھی تھے اور وہ بڑے ہو جائیں گے اور جو آدمی تھے بوڑے تھے وہ سب تمام کی عمر جو ہے تینتیس سال ہوگی جو جوانی فل جوانی کی عمر ہے اور اس میں ان کی تغیر نہیں ہوگا تو جنت میں اگر ولادت ہوتی تو بچہ چھوٹا ہوتا پھر بڑا ہوتا پھر وہ آدمی بنتا اور جو بچے فوت ہو چکے ہیں وہ بھی جب جنت میں جائیں گے جو بچے دنیا میں فوت ہوئے چھوٹے عمر میں وہ بھی تیتیس سال کے ہوں گے ان کی بھی وہاں پہ پروش مزید نہیں بڑے گی یعنی تیتیس سال کے سارے جنت میں جائیں گے پھر رحمہ اللہ نے حادی الارواح کے اندر امام ابن قیم نے ذکر کی اول جنت لئی ست دار و تناسل یہ نسل جہاں بڑھائی جائے گی یہ جنت وہ نہیں ہے یہ ایسا مقام نہیں ہے بلکہ کیا ہے دار و بقا و خلد باقی رہنے والا ہے اور ہمیشہ کی اس میں ہوگی اور اس میں موت نہیں آئے گی کہ جس کی وجہ سے وہ بندہ تمنا کرے گا کہ میرے پیچھے میری نسل ختم ہو جائے گی کوئی اور اولاد ہونی چاہیے کیونکہ اسے خود موت ہی نہیں آئے گی تو پھر نسل کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی تو خود ہی وہ قائم رہے گا اور اولاد نہیں ہوگی اور یہی نظر آتا ہے زیادہ دلائل کی وجہ سے کہ جو ہے جنت کے اندر جو ہے بندوں کی اولاد مزید آگے نہیں بڑھے گی اور جو دنیا سے جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے اور انہیں موت نہیں آئے گی اللہ ہمیں جنت میں اکٹھا فرمائے اور ہمارا خاتم ایمان پر فرمائے واللہ تعالیٰ عالم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تھے محترم محمد جمیر علوی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی جو گروپ مسائل دین عالم دینہ چار نمبر میں آئے سوال کا جواب قرآن سنت کے روشنے میں دے رہے تھے جس سے ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے ویڈیو تطریب ابو فراد محمد آئیو بارائن کسوری دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے نماز مسنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں نبی قدیم صلی اللہ حلیب عالم صاحب علیہ وسلم کی پیادی سنتوں پر عمل کریں دوسروں کا بھی دعوت دیں دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے گروپ مسائل دین عالمدینہ میں شامل ہونے کے لیے 0092-333-5252-0207 0092-316-7983-575 0092-3452-095491